آج آپ کی خدمت میں ناظرین ایک جو قرآنی وظیفہ ہے جو کہ بڑا آسان ہے اور اس کے اتنے فضائل ہیں اس کا اتنا ثواب ہے اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ ناظرین کسی تعرف کے معتاج نہیں ائم معبرین میں سے بھی ہے آپ کے تقوی پرہزگاری کا یہ عالم کہ جب آزان کی آواز سنتے تو تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے اور جب کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور موت کا تذکرہ کہیں نکل آتا تو ناظرین چہرہ پیلا پڑ جاتا زرد پڑ جاتا اور اکدم خوف اور ڈر میں آ جاتے اتنے متقی اور پرہزگار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خوف کا یہ عالم تھا اچھا ان کی بارگاہ میں اکثر لوگ آیا کرتے سوالات کیا کرتے اور خوابوں کی تعبیر پوچھا کرتے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا ابن سیرین میرے یہاں بے اولادی ہے اولاد نہیں ہے آپ دعا کیجئے کوئی وظیفہ بتائیے فرمایا کہ استغفار کر اچھا یہ استغفار نہیں ہوتا یا استغفار نہیں ہوتا استغفار استفعال کے وزن پر یہ مصدر ہے استغفار اس کا معنی ہے کہ مغفرت چہنا اور کیونکہ باب استفعال سے چاہت کا معنی خود بخود آ جاتا ہے اب ناظرین دوسرا بند آیا کہا کہ حضور میرے یہاں روزگار نہیں ہے روزگار کی بڑی کمی ہے آپ کوئی وظیفہ بتائیے فرمایا کہ استغفار کر پھر ایک شخص آیا کہا کہ یا ابن سیرین میرے یہاں بے برکتی ہے آپ ایسا وظیفہ بتائیں کہ برکت آ جائے فرمایا کہ استغفار کر ناظرین و سامعین کوئی یہ آیا کہ گھر میں ناچاقیاں ہیں اور محبت نہیں فرمایا کہ استغفار کر ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ جو ہے وہ اولاد نا فرمان ہے آپ وظیفہ بتائیے فرمایا استغفار کر الغرز لوگ آتے رہے اور اپنے اپنے مسائل ارز کرتے رہے ایک شخص آیا ارز کی کہ حضور دعا فرمائے بارش ہو جائے کوئی وظیفہ بتائیں ہم کریں تو بارش ہو جائے کہت سالی ہے فرمایا استغفار کر کسی نے کہا کہ میری کھیتی صحیح نہیں ہوتی آپ کوئی وظیفہ بتائیں فرمایا استغفار کر جو بھی مسئلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آتا نا آپ سے دریافت کرتا آپ کہتے استغفار کر اب ناظرین جو خاص مساہبین بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بعد میں کہا کہ حضور کیا بات ہے جو بھی کسی نے بھی کوئی مسئلہ آپ سے دریافت کیا کوئی وظیفہ پوچھا مسئلہ کوئی بھی ہو آپ نے فرمایا کہ استغفار کر تو یہ ایک وظیفہ آپ بتاتے رہے بتاتے رہے تو آپ نے فرمایا اچھا یہ واقعہ اوروں سے بھی منصوب ہے اور امام محمد ابن سیرین علی رحمہ سے بھی منصوب ہے تو فرمایا کہ میں نہیں کہتا میرا رب قرآن میں فرماتا ہے آئیے ناظرین پارہ انتیسوان سورہ نو اور آیت نمبر دس فَقُلْتُو تو میں نے کہا استغفرو ربکم اپنے رب سے معافی مانگو انہو کان غفارا اچھا ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا کہا کہ حضور بڑا گناہگار ہوں کو یہ وظیفہ بتائیں کہ گناہ زائل ہو جائے مغفرت ہو جائے فرمایا استغفار کر تو اب آپ دیکھیں کتنے فوائد ہیں اس وظیفے کے استغفرو ربکم اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو نمبر ایک کیا ہوگا انہو کان غفارا بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے استغفار کرو تو اللہ تبارک و تعالی معافی اتا فرماتا ہے معافی کے چٹ اتا فرماتا ہے نمبر دو یُرسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ سورہ نو کی آیت نمبر گیارہ تم پر موصلہ دھار بارش نازل فرمائے گا قَحَتْسَالِحُو یعنی گناہوں کی معافی ہو استغفار سے ہوتی ہے نمبر دو قَحَتْسَالِحُو تو اللہ تبارک و تعالی مِن برساتا ہے بارش نازل فرماتا ہے نمبر تین آیت نمبر بارہ سورہ نو وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال تمہارے مالوں میں اضافہ فرمائے گا یہ نمبر تین ہو گیا نمبر چار وَبَنِين تمہاری اولاد میں اضافہ فرمائے گا اب کتنے ہو گئے ناظرین نمبر ایک مغفرت نمبر دو بارش برسنا نمبر تین مال میں زیادتی ہونا نمبر چار اولاد میں زیادتی ہونا نمبر پانچ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات اور تمہارے باغات ہرے بھرے فرمائے گا اور نمبر چھے وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا تمہارے لئے نہرے بنا دے گا ناظرین یہ نمبر چھے ہو گیا اور یہ آپ دیکھیں کہ ایک وظیفہ اور مغفرت بھی ہو رہی ہے آسمان سے جو ہے وہ میہ بھی برس رہا ہے قدسالی دور ہو رہی ہے نمبر تین مالوں میں زیادتی ہو رہی ہے اموال میں زیادتی ہو رہی ہے اضافہ ہو رہا ہے نمبر چار بے اولادی دور ہو رہی ہے اولاد ہو رہی ہے اولاد میں اضافہ ہو رہا ہے اور نمبر پانچ باغات بند رہے ہیں نمبر چھے نہرے بنائی جا رہی ہیں تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک وظیفے پر ناظرین اتنی برکتیں رکھی ہیں تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلکل آسان ہے میں مشکل کی طرف نہیں جاؤں گا یہ بتاؤں گا کہ جو آپ کی زبانوں پر ہے میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے جو میرا رب ہے ہر گناہ سے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں ناظرین یہ ہر نماز کے بعد ایک تعداد مقرر کر کے جو آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں اللہ رب العالمین یہ تمام برکتیں آپ سب کو ہم سب کو عطا فرمائے گا